اور ایک نماز کا نام ہے قیام اللیل یہ جو قیام رمضان ہے اس کا دوسرا نام ہے تراویح اور یہ جو قیام اللیل ہے اس کا دوسرا نام ہے تحجد یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں تراویح جس کا دوسرا نام قیام رمضان ہے یہ سونے سے پہلے پڑنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑنا ہے جماعت کے ساتھ پڑنا سنت محققہ ہے اور سونے سے پہلے پڑنا ہے مغرب پڑو مغرب پڑنے کے بعد عشاء کا وقت ہوتے ہی یہ نماز پڑو سونا نہیں ہے کہ سو گئے سو کر اٹھ کر پڑھیں گے نہیں سونے سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے تو یہ قیام رمضان جس کا دوسرا نام ہے تراویح اس نماز کو سونے سے پہلے پڑنا ہے جماعت کے ساتھ پڑنا سنت محققہ ہے اور اس کی رکعتیں بیس ہیں بیس سے کم پڑو گے ادا نہیں ہوگی بیس سے کم پڑو گے قیام رمضان ادا نہیں ہوگی ہاں امام مالک علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں ہیں چھتیس تھرٹی سکس امام مالک کے یہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ تراویح کی چھتیس رکعتیں ہیں لیکن اس قول پر یہ مالکیہ کے یہاں فتوہ نہیں ہے ہنفیہ کے یہاں مالکیہ کے یہاں شوافے کے یہاں ہنابلہ کے یہاں چاروں فقہہ کے یہاں فتوہ اس پر ہے کہ تراویح قیام رمضان کی بیس رکعتیں ہیں لہذا بیس رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑنا سنت موقع دا ہے اس سے کم پڑو گے یہ سنت ادا نہیں ہوگی اس کی دلیل اس کی دلیل ایک حدیث شریف تو وہ ہے جو اس جمعہ میں آپ حضرات نے خطیبوں سے بھی سنی ہوگی اور فضائل رمضان میں بھی سنی ہوگی بخاری مسلم کی روایت ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من رمضی جس نے رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑی اس کے لئے لفظ کیا ہے قام رمضانا اس قام رمضانا سے قیام رمضان مہاورہ بنا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑی تو اس کے گجستہ سب گناہ معاف ایک حدیث شریف تو یہ ہے اسے ذہن میں محفوظ رکھو دوسری حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی حضور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں سونے سے پہلے خوب نفلیں پڑو اللہ جس کو جتنی توفید دے اتنی نفلیں پڑو لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑی جاتی تھی پھر ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ آخری اشرین حضور اعتقاب میں تھے اور حضور جب اعتقاب میں ہوتے تھے تو چٹائیں باندھ کر کے حضور کے لئے کمرہ بنا دیا جاتا تھا جس میں حضور آرام فرماتے تھے ایک رات ایسا ہوا کہ حضور اعتقاب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے نفلوں میں لگ گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے کمرے سے اس چٹائیوں کے کمرے سے باہر اور حضور نے جو لوگ مسجد میں تھے ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھا ہوں جماعت کے ساتھ اور جماعت شروع ہوئی حضور نے تقریباً آدھی رات کے قریب تک نماز پڑھائی اور اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھائی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں کتنی رکعتیں اس میں ذکر نہیں آدھی رات کے قریب تک نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور تشریف لے گئے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اس کا صبح میں چرچہ ہوا لوگوں میں کہ آج تو بڑا اچھا موقع ملہ حضور نے ہمیں نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھائی تو دوسری رات کو بہت سے لوگ اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس رات بھی حضور جماعت کے ساتھ پڑھائیں تو اس اگلی رات کو عشاء کے بعد بہت سارے لوگ تہر گئے دوسری رات کو بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور عشاء پڑھا کر کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے اور آ کر حضور نے مسلح پر کھڑے ہوکے جماعت سے نماز پڑھانی شروع تھی اور آدھی رات سے کچھ زیادہ دیر تک حضور پڑھاتے رہے اور پڑھا کر کے فارغ ہو کر حضور پھر کمرے میں چلے گئے اب یہ جو دو دن پڑھائی تو اب تو تیسے لوگوں میں اتنا چرچہ ہو اور لوگوں کو امید بند گئی کہ اب تو حضور ہر رات میں نمازیں پڑھائیں گے تو اگلی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی گھر گیا ہی نہیں ساری مسجد کھچا کھچ بھری رہی حضور تیسری رات کو مسجد میں تیسری رات کو نہیں تیسری رات کو کوئی گھر گیا ہی نہیں حضور تیسری رات کو بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور حضور نے نماز پڑھانی شروع کی اور اتنی دیر پڑھائی کہ سہری کا وقت تنگ ہونے لگا سہری کا جب گھنٹا بچتا ہے سہری ایک گھنٹا دیر گھنٹا پہلے سہری شروع ہوتی ہے تو وہ شہر سہری کا وقت ختم ہونے لگا پھر نماز ختم ہو گئی اور حضور چلے گئی چوتھی رات کو تو سارے مدینہ میں خبر گشت کر دئی کہ آج تو حضور نے پوری رات نماز پڑھائی تو اگلی رات تو لوگ عشاء کی نماز میں ہی کھچا کھچ بھر گئے مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے کمرے میں چلے گئے حضور نکلے ہی نہیں رات دیر تک لوگ انتظار کرتے رہے لوگ یہ سمجھے کہ حضور سو گئے ہیں تو کوئی سبحان اللہ زور سے کہہ رہا ہے کوئی اللہ اکبر زور سے کہہ رہا ہے کوئی کنکری اٹھا کر کے چٹائے کوئی آہیسہ سے مارتا ہے کہ حضور اگر سو گئے ہیں تو آنکھ کھل جائے مگر حضور تو سوئے نہیں خیر جب مایوس ہو گئے تو لوگ اپنی نمازیں پڑھ کر کے چلے گئے صبح خجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور یہی رشاد فرمایا کہ راج جو تم حرکتیں کر رہے تھے کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا کوئی کنکرییں مار رہا تھا حضور نے فرمایا یہ سب میں جان رہا تھا میں سویا نہیں تھا مگر میں اس لیے نہیں آیا تھا مگر میں اس لیے باہر نہیں آیا نماز پڑھانے نہیں آیا کہ تمہارا یہ ذوق شوق دیکھ کر تمہارا یہ ذوق شوق دیکھ کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور اگر تم پر فرض کر دی جائے گی تو ہو سکتا ہے تم پریشانیوں پڑھو اس لیے میں نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے اور حضور نے فرمایا آئندہ بھی نہیں آؤں گا تم اپنے طور پر پڑھا کرو بس یہ تین دن حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھائی اور پھر حضور نے اعلان کر دیکھ آئندہ نہیں آؤں گا مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے یہ حدیث شریف پوری ہوئی یہاں رکھ کر کے ایک مسئلہ سمجھو شریعت کے اکثر احکام تو وہ ہیں جو بندوں کی ضرورت کے پیش نظر اللہ کے یہاں سے آتے ہیں لیکن کچھ احکام وہ ہیں یہ مضمون خاص طور پر سمجھنے کا ہے شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں سے آئیں گے کب آئیں گے جب دو چیزیں پائی جائیں تب آئیں گے امت کی خواہش اور نبی اس پر ساد کرے نبی اس کی تائید کرے نبی بھی اس کے اگری ہو تو امت کی طرف سے خواہش پائی جائے نبی اس کے اوپر اگری ہو یہ دو باتیں اکھٹا ہوں گی تو حکم آئے گا اور جب تک یہ دو باتیں اکھٹا نہیں ہوں گی وہ حکم نہیں آئے گا اب میں تین مثالیں دوں تین مثالوں کو سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کا ہر امتی ہر نماز سے پہلے نسوا کرے اور نسوا کر کے حضور کر کے نماز پڑے یہ حضور کی خواہش تھی دوسرا حضور کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کی امت جب ون تھرڈ رات گزر جائے تب عشاء پڑے اتنی رات گزرنے کے بعد عشاء پڑی جائے یہ حضور کی دو خواہشیں تھی اور حضور نے اسے ظاہر فرمایا حضور نے فرمایا کہ مجھے امت پر مشتت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے نسوا کرو اور تین ون تھرڈ رات گزرنے کے بعد عشاء پڑو یہ جو حضور کا ارشاد ہے اس نے حضور کی خواہش بعلوم ہو رہی مگر امت نے کوئی ریکویسٹ کی نہیں امت اس کے جواب میں ریسپونس جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ آرڈر دیجئے ہم ہر نماز سے پہلے حضور کریں گے ہم کوئی پریشانی نہیں ہے آپ تون تھرڈ پریشا پڑیے ہم حاضر ہوں گے مگر امت کی طرف سے ایسا کوئی ریسپونس نہیں ملا نہیں ملا تو یہ دونوں حکم نہیں آئے ہر نماز سے پہلے مسواق ضروری نہیں ہوئی اور تہائی رات پر عیشہ محخر کرنا یہ ضروری نہیں ہوا کیونکہ نبی تو اسے چاہتے تھے مگر امت نے ریکویسٹ نہیں کی دوسری مثال یہ ہے کہ امت کی خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ عبادت ہو اور رات رات بھر عبادت ہو اور دن بہ دن ایک رات میں نمازی سے اگلے میں اور بھر گئے تیسرے میں اور بھر گئے چوتے میں تھچ کے تھچ مسجد کھچا کھچ بھر گئی کتنی رخبت پائی جا رہی ہے امت کی طرف مگر حضور ایگری نہیں ہوئے حضور نے سواد نہیں کی اور حضور نماز پڑھانے آگیا ہے ہی نہیں تو تراویہ کی فرضیت نہیں آئی اور اگر امت کی یہ خواہش تو ہوئی رہی ہے اگر حضور بھی مسلسل نماز پڑھانے آتے رہتے دونوں باتیں جمع ہو جاتی اور تراویہ فاواجب اور فرض ہو جاتی تیسری مثال یہ مثال بہت سمجھنے کی ہے یہ جو اس امت کے لئے جمعہ کا دن مقرر ہوا ہے وہ اسی طرح سے مقرر ہوا ہے امت کی خواہش اور نبی کا صاد یہ جمعہ کا دن اسی طرح سے مقرر ہوا ہے تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ اللہ کو محبوب پسندیدہ جمعہ کا دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ کی وحی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اپنی امت کو اختیار دو کہ ویک میں سے ایک دن عبادت کے لئے منتخب کرو جو تم منتخب کروگے وہ ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے امت کو یہ اختیار دیا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ سات دن میں سے ایک دن عبادت کے لئے منتخب کرو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ بھی دے دیا کہ دیکھو جمعہ اللہ کو پسند ہے اسے منتخب کیجئے مگر ان ناہنجاروں نے جمعہ کو نہیں دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جمعہ کو نہیں پسند کرتے ہیں ہم تو سٹڑ منتخب کرتے ہیں کیوں بھئی سٹڑ دے کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جو یہ دنیا پیدا کرنی شروع کی تھی تو سندے سے شروع کی تھی بائبل میں یہی مضمون ہے کہ سندے سے پیدا ہونی شروع ہوئی اور سندے کو یہ پیدا ہو اور منڈے کو یہ پیدا ہو چیزدے کو یہ پیدا ہو اور آخر میں فرائدے کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور چھے دن کے اندر سارا عالم بن گیا اور ساتھے دن سٹڑ دے کو اللہ میں نے ہولی ڈے منائے تو انہوں نے کہا کہ سٹڑ دے کو اللہ میں نے ہولی ڈے منائے تھا ہم دیں ہولی ڈے کریں اور ان کمبختوں نے تو یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ چھے دن کام کرتے کرتے اللہ میہاں ریٹائرد ریٹائرد ہے تھک گئے تھے تو تھک گئے تھے تو ریس تکیہ تھا سٹڑ دے کو ہولی ڈے ہی نہیں ریس تکیہ استغفر اللہ یہ کہا تھا چھے دن کائنا پیدا کرتے کرتے اللہ میاں تھک گئے تھے تو چھٹے دن آرام کیا تھا اور اس کا جواب قرآن کریم میں سورہ قعف والقرآن المجید میں دیا ہے اللہ نے کہ ہم نے چھے دن میں آسمان و زنین بیدا کیا وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُغُوب ہمیں کوئی تھکن چھو کر کے بھی نہیں گئی اللہ نے وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُغُوب وہ انہی کے عقیدے کو رت کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میاں نے اس دن کام نہیں کیا تھا ریست کیا تھا تھا تھک گئے تھا آرام کیا تھا ہم بھی ہفتے میں چھے دن کام کریں گے ساتھوے دن ویکنڈے تو موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ دیا مگر امت نے خواہش نہیں کی جمعہ کی جو امت نے چاہا وہی دن ان پر مقرر کر دیا گیا اور کیونکہ اللہ کے پسندیدہ دن کو انہوں نے نہیں اختیار کیا تو احکام سخت بیج دیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی یہی اختیار دیا گیا کہ ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن چوز کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ کو کونسا دن پسند ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے امت سے کہا کہ وہ ایک دن پسند کرو اور اشارہ دیا کہ دیکھو اللہ کو جمعہ کا دن پسند ہے مگر ان کی امت نے کہا نہیں ہم تو جمعہ کا نہیں ہم تو سندے کو ڈندے کھائیں گے کیوں بھئی سندے کو ڈندے کیوں کھاؤ گے کہ اس دن اللہ میں نے کائنات ابتداء کی ہے کائنات پیدا کرنا شروع کیا ہے کیا کہتا ہے سنگے بنیاد فاؤنڈیشن اسٹون تو کہا یہ تو ہفتے کا دن فاؤنڈیشن اسٹون رکھا تھا اس دن کائنات کا جس دن فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے بنیاد رکھی جاتی ہے وہ جن یادگار ہوتا ہے لہذا سندے کو کائنات پیدا ہونی شروع ہوئی ہے لہذا سندے کا دن ہم عبادت کے لئے منتخب کرتے ہیں اللہ میں نے کہا کرو ان پر بھی احکام سخت بیج دیئے ہمارے نمبر آیا ہمارا عجیب و غریب مسئلہ ہے بہت عجیب و غریب سنو حضور مکہ میں ہیں مکہ میں جمعہ قائم کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے کافروں میں گھلے ہوئے ہیں باہر کھولے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے دارِ ارکم میں چھپ کر کے جماعت کرتے تھے وہاں کہاں جمعہ پڑھیں گے کوئی موقع جمعہ پڑھنے کا ہے ہی نہیں اور کوئی دن اسلام میں ابھی مقرر ہوا ہی نہیں اچھا ادھر مدینہ میں اسلام فیل رہا ہے اور پہلے ایک بیعت کی ہے انہوں نے بیعت اقبہ اولا ہوئی ہے پھر دوسری بیعت اقبہ ثانیا ہوئی ہے اور مسلسل یہاں اسلام فیل رہا ہے مدینہ میں مدینہ میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ یہ بڑے صحابی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کے کیٹیگوری کے تھے ان کے درجے کے صحابی تھے مگر ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا ہے اس لئے تاریخ میں انہیں کوئی جانتا نہیں ہے بہت پہلے انتقال ہو گیا ہے حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ بہت بڑے اسلامی تاریخ میں بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت اسعد ابن زرارہ مدینہ میں جو چکے چکے اسلام کا کام ہو رہا تھا وہ سب ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا اور گویا مدینہ کے سب مسلمانوں کے لیڈر یہی بڑے تھے سب کے انہوں نے ایک دن چند مسلمانوں سے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھئی ہم ہمارا کام مدینہ میں کتنا ہو گیا ہے مدینہ میں کتنے مسلمان ہو گئے ہیں اللہ جانے ہمیں پہتے کوئی لسٹے ہی نہیں ہمیں پہتے کچھ پتہ ہی نہیں تو ہمیں اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے سب نے کہا ہاں بھئی بلکل کام کا جائزہ لینا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دن منتخب کرو اس دن میں سب کو اکھٹا کریں تو انہوں نے کہا کہ بھئی سندے کو انہوں نے سندے کو نہیں کرتے یہیسائیوں کا دن ہے کس نے کہا ہے سٹرے دے انہوں نے سٹرے دے بھی نہیں کرتے یہہودیوں کا دن ہے تو کس نے کہا مندے کو انہوں نے مندے نہیں جاتے ہم پیچھے جائیں گے ہم تو سابقوں اولوں نے آگے بڑھیں گے ہم پیچھے نہیں جاتے پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں مندے کو جائیں گے تو ان دو امتوں سے پیچھے رہے انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں رہتے ہیں ہم تو پہلے رہنے والے ہیں لہذا سٹر سے پہلے جو فرائیڈے ہے فرائیڈے تیہ کرو اور فرائیڈے تیہ ہوا اور یہ تیہ ہوا کہ پورے ہفتے میں جو جس مسلمان کو جانتا ہے اسے اطلاع کرے کہ جو اگلا فرائیڈے آ رہا ہے اس میں مدینہ سے باہر لگ کر کے ایک باغ تھا حضرتِ حسدید میں زورا رہا تھا انتظام کیا تھا کہ جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو دعوت کریں چنانچہ ہر مسلمان نے پورے ہفتے میں ان کو جانتا ہوں تو میں نے انہیں بتا دیا دوسرا اس کو جانتا ہوں اسے بتا دیا پورے مدینہ میں چپکے چپکے گویا ایجنڈا گھوم گیا کہ اگلے جمعہ کو فلاں باغ میں دو پہر کو سب کو آنا ہے چنانچہ سارے اکھٹا ہو گئے جب سارے مسلمان اکھٹا ہوئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی لوگ یہ سمجھتے تھے یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سو ڈیڑھ سو مسلمان ہیں لیکن وہاں جو اکھٹا ہو گئے وہ تین سو سے زائد تھے تو یہ تو بالکل اکھٹا ہو گیا اندازے سے زیادہ مساہ دبل ہو گئے ہمارا اندازہ سو سوا سو کا اندازہ تھا ان کا کہ پورے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد سو سوا سو ہے اور یہ چپکے چپکے اطلاع کر کے آئے ہیں وہ تین سو سے زیادہ ہیں اگر واقعی سارے مسلمان کو معلوم ہو اور سارے اکھٹا ہو جائیں تو پانسو ساتسو اکھٹا ہوتے تو اس قدر خوش ہوئے اس قدر خوش ہوئے سارے مسلمان بھی خوش ہوئے حضرت عصد ابن زرارہ بھی خوش ہوئے اور انہوں نے بکر زبا کر کے دعوتوں کا انتظام تو کر ہی رکھا تھا اور خوشی میں حضرت عصد ابن زرارہ نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نکال کر چھے یہ تھے وہ تھے اور یہ کہا کہ دیکھو آج اتنا مبارک دن ہے آؤ اللہ کے لئے شکر بجا لائیں اور دو رکعہ شکریہ کی پڑھیں چنانچہ اس تقریر کے بعد سب کھڑے ہوئے اور حضرت عصد ابن زرارہ امام بنے اور دو رکعہ شکریہ کی ادا ہوئی ادھر نماز کا سلام فیرہ اور ادھر مکہ میں وہی نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی لسلاتنی یوم الجمعہ فسعو الہ ذکر اللہ وہاں حضر کو اطلاع دی گئی کہ جمعہ آج سے اس امت کے لئے فرض ہے یہاں ان کے سلام اذا جمعہ نہیں ہے تو شکرانے کی نماز پڑھی ہے اور تقریر جو کیے ہو تو ویسے ہی تقریر کیے ہے سب بائی چانس ہو رہا ہے تقریر انہوں نے کی اور دو رکعہ شکریہ کی نماز پڑھی اور یہاں سلام فیرہ اور یہ ساری ڈیٹیل حضر کو مکہ میں بتا دی گئی اور جمعہ کی فرضیت وہاں نازل ہو گئی کیوں؟ تمام نبی تو چاہتے ہی تھے یہ دن تمام انبیاء تو یہ دن چاہتے ہی تھے حضر بھی چاہتے تھے اور امت کی خواہش خود بخود آئی دونوں چیزیں اکھٹا ہو گئی جمعہ کی فرضیت آگئی مگر جب تک حضر مکہ میں رہے جمعہ قائم کرنے کی نوبت نہیں آئی جمعہ قائم کرنے کوئی شکل ہی مکہ میں نہیں تھی تو مکہ میں جمعہ قائم حضر نے نہیں فرمایا پھر مکہ سے حضر حجرت کر کے تشریف لائے چودہ دن میں ایک جمعہ تو یقیناً آیا ہے رو سکتا دو جمعہ آئے ہوں اس قوبہ میں بھی حضر نے جمعہ نہیں قائم فرمایا ہے کیوں وہ گاؤں تھا گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے وہ گاؤں تھا گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے تو حضر چودہ دن قوبہ میں رہے اور وہاں مسجد قوبہ خود حضر نے بنائی اور چودہ دن حضر نے وہاں نماز پڑھائی مگر جمعہ حضر نے نہیں قائم کیا پھر جب قوبہ سے چل کر حضر آگے بڑھے ہیں تو قوبہ سے جو چلے ہیں تو جمعہ ہی کے دن چلے ہیں اور جمعہ کے دن مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو چلتے چلتے مدینہ میں ایک قبیلہ آیا اس قبیلے میں رک کر کے حضر نے پہلا جمعہ مدینہ میں آکر قائم فرمایا ہے یہ جمعہ کی تاریخ ہے میں تو اصل میں مثالیں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا کہ بعض احکام شجیتوں میں ایسے ہیں کہ وہ اس پر موقع رہتے ہیں کہ نبی اور امت دونوں کی خواہشیں متفق ہو جائیں تو وہ احکام نازل ہوتے ہیں اگر امت چاہے نبی سعید نہ کرے احکام نہیں آتے نبی چاہے امت ریکویسٹ نہ کرے احکام نہیں آتے تو یہ تراوی کی جو نماز تھی ہے امت نے بہت چاہا اپنے عمل سے بہت اشتیاق ظاہر کیا مگر حضور نے سعید نہیں کی اور یہ فرمایا مجھے فرضیت کا اندیش آئے میں آئندہ نہیں آوں گا پڑھانے تو اکیلے پڑھ لیا کرو چنانچہ تراوی کی نماز فرض نہیں ہوئی اور حضور کے پورے زمانے میں لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے حضور کا زمانہ گزر گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں بھی دو سال کا زمانہ آیا حضرت صدیق اکبر کی خلافت دو سال رہی ان دو سال میں اتنے کام تھے ایک طرف تو ملکہ کے اندر جزیرت العرب میں ارتداد کی لہر چل گئی تھی ایک طرف پوزی حکومت دانت دکھانے لگی تھی ادھر کے فتنوں کو قابو میں کرنا ہے ادھر جنگیں شروع ہو گئی تھی تو اس لیے حضرت صدیق اکبر کے دو سالوں میں وہی چلتا رہا جو حضور کے زمانے میں چلا پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا حضرت فاروق عاظم کی خلافت بارہ سال ہے ان بارہ سال میں سے شروع کے جو چھے سال ہیں کہ کسی رات سکن سے حضرت عمر سوئے نہیں اور روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر کے مدینہ سے چلتے تھے دس دس مائل تک جاتے تھے کہ بارڈر پر سے کوئی خبر آ رہی ہو اور دس مائل تک جاتے تھے اور کوئی نہ آئے پھر واپس مائل سو کر آتے تھے روز ایک آتے تھے جاتے تھے معلوم نہیں بارڈر پر کیا صورتحال ہے جنگیں چاروں طرف جنگیں ہو رہی تھی اور بڑی خطرنات جنگیں چل رہی چھ سال ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالی نے وہ جنگوں کا زور توڑ دیا اور پروس کے دونوں جو اس زمانے کی جو سپر پاور تھے رومن ایمپائر اور ایران کی حکومت دونوں کی طاقت ٹوڑ گئی اور سکون کا سانس لیا تو پچھلے جو چھ سال ہیں ان چھ سالوں میں حضرت عمر نے بہت سے دینی کام اصلاحات کی ہیں یہ جو پچھلے دنوں میں پچھلے چھ سالوں میں اصلاحات کی ہیں ان اصلاحات میں سے یہ ہے کہ ان زمانوں میں ایک مرتبہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں نکلے مسجد نبوی میں راؤن لیا انہیں تو دیکھا کہ ایک قاری یہاں قرآن پڑھ رہا ہے دو تین آدمی اس کے ساتھ ہیں ایک قاری یہاں پڑھ رہا ہے ایک دو آدمی اس کے ساتھ ہیں پوری مسجد میں دسیوں اور بیسیوں آدمی پڑھ رہے ہیں تو حضرت نے حضرت کے ذہن میں بات آئی کہ وہ جو حضور نے جماعت نہیں کروائی تھی وہ تو فرضیت کا اندیشہ تھا اب تو وہ اندیشہ نہیں رہا حضور کے چلے گئے وہی تو ختم ہو گئی لہذا اب اگر جماعت شروع کر دی جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ حضور نے تین دن پڑھائی ہے اور فرضیت کے اندیشے کی وجہ سے پڑھانا بن کیا تھا وہ اندیشہ اب نہیں رہا تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ کل سے ایک جماعت ہوگی اور خود نہیں پڑھائی بلکہ حضرت عبید نے کعبہ کو امام بنایا اور یہ کہا کہ حضرت عبید نے کعبہ سب کو نماز پڑھائیں گے یوں نماز شروع ہوئی شروع میں جب نماز شروع ہوئی تو آٹھ رکاتیں شروع ہوئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب نماز شروع میں شروع ہوئی تو آٹھ رکاتیں شروع ہوئی اور وہ آٹھ رکاتیں عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور کب پوری ہوتی تھی سہری کے وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی اور سہری کے وقت وہ آٹھ رکعتیں پوری ہوتی تھی چند دن کے بعد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو آٹھ رکعت ہیں یہ قیام رمضان تراوی کی نماز نہیں ہیں یہ تو تحجد کی نماز ہیں اور حضور نے وہ جو تین دن نماز پڑھائی تھی وہ آٹھ رکعت نہیں پڑھائی تھی وہ بیس رکعت پڑھائی تھی یہ بات سامنے آئی پھر وہ جو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے تو آٹھ رکعت میں اتنی لمبی قرات کرنا اس میں کھڑے رہنے والے کو بشواری بھی پیش آتی تھی تو چند دنوں کے بعد میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام بدل دیا اور اب وہ آٹھ رکعت بند کر کے بیس رکعت شروع کی اور امام کو یہ حکمت دیا کہ لمبی قرات مت کرو مختصر قرات کرو اور ترابی پوری کرو اور پوری کرنے کے بعد لوگوں کو سونے کا موقع دو اور لوگ سو جائیں اور سو کر اٹھ کر وہ جو آٹھ رکعت تحجد کی ہیں وہ اٹھ کر کے اپنے اپنے طور پر وہ آٹھ رکعت تحجد کی پڑھیں یہ نظام حضرت عمر نے شروع کیا کہ آٹھ رکعت تھی وہ بند کی بیس شروع کی لمبی قرات بند کی اور مختصر قرات کی اور جلدی اس طرح بھی پوری کی تاکہ لوگوں کو سونے کا موقع ملے اور سو کر اٹھ کر کے وہ آٹھ رکعت جو تحجد کی ہیں وہ لوگوں کو اپنے اپنے طور پر تنہا پڑھنے کا جیسا حضور کے زمانے چلا آراتا وہ سلسلہ جروع کی ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر ایک دن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کا راؤن لیا اچھا یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو کچھ چیمیں گوئیاں ہوئی جب بھی کوئی نئی باشروع ہوتی ہے تو کچھ چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بیدر شروع ہو گئی کیونکہ یہ جو قیام رمضان ہے تراوی یہ جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی اور یہ کیا جماعت شروع ہو گئی یہ کیا بیدر شروع ہوئی یہ کچھ لوگوں نے چیمیں گوئیاں ہی تھی اور ایسی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں غیر صحیح و الگ مسئلہ ہے جب یہ مسجد نبوی توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پکی مسجد بنائی تھی تو اتنی چیمیں گوئیاں ہوئی تھی اتنی چیمیں گوئیاں ہوئی تھی کہ وہ حضور کی مسجد وہ جھوپڑا وہ کہاں چلا گیا یہ تو کسرہ کا محل بنا دیا اور آج جو سعودیہ نے مسجد نبوی بنائی ہے اسے اگر وہ لوگ دیکھتے تو اللہ جانے ہاتھ سال ہو جاتے دیکھ کر وہ حضرت عثمان کی مسجد کو وہ کہتے تھے کسرہ کا محل ہے ہمارے حضور کی مسجد تو جھوپڑا تھی کہاں گئی ہو اور روتے تھے اس مسجد کو یاد کر کر کے منظر دیکھ کر کے جو جملہ حضرت عمر نے فرمایا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے حضرت نے فرمایا نعمت البدعاتوحاضی یہ نئی چیز کتنی شاندار ہے نعمت البدعاتوحاضی یہ نئی چیز جس کو لوگ نئی چیز کہتے ہیں بدعات کہتے ہیں یہ کتنی شاندار ہے یعنی وہ جو بدعات شریعت میں ہے جو بدعات ناجائز ہے اور کل بدعات بلالہ ہر بدعات گمراہی ہے اور کل بلالت فی النار ہر گمراہی جہنم میں ہے یہ دماغ جو شروع ہے اس بدعات پہ نہیں ہے یہ تو شاندار یہ چیز ہے چنانچہ مسئلہ یہ نکلا مسئلہ یہ نکلا کہ بدعات کیا ہے سنو بدعات ہے وہ کام جس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھ میں کیا جائے سمجھ کر کیا جائے اور حضور اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس کی کوئی اصل نہ ہو اور اگر اصل ہو تو پھر وہ بدعات نہیں دیکھو یہ مسجد جیس انداز کے آپ نے بنائی ہے کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی نہیں تھی ہندوستان میں جو مسجدیں بنتے ہیں حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی نہیں تھی عرب ممالک میں جو مسجدیں بنتے ہیں ایسی مسجد تھی نہیں تھی مگر مسجد حضور کے زمانے میں تھی لہذا اصل ہے اب آپ دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کے احتباسے جس ڈیزائن کی بھی مسجد بنا ہے وہ بیدت نہیں کہلائے گی کیونکہ اصل موجود ہے حضور کے دمانے میں مسجد تھی دیکھو آج دنیا میں دینی مدارس دارالعلوم مدارس اسلامیہ ترہ ترہ کے ہیں کوئی کچھ نساء پڑھاتا ہے کوئی سات سال کا نساء پڑھاتا ہے کوئی دس سال کا نساء پڑھاتا ہے کوئی آٹھ سال کا نساء پڑھاتا ہے کوئی چھ گھنٹے پڑھاتا ہے کوئی آٹھ گھنٹے پڑھاتا ہے کوئی ایک ہی شفٹ میں پڑھاتا ہے کوئی دو شفٹوں میں پڑھاتا ہے عربوں کی یہاں مدارس اسلامیہ کا طریقہ اور ہے ہندوستان میں اور ہے آپ کے ویسٹرن ممالک میں مدارس اسلامیہ کل دو گھنٹے پڑھاتے ہیں اب کوئی کہے کہ بیدت ہے بیدت نہیں ہے حضور کے دمانے میں مدرسہ تھا وہ مدرسہ کیا تھا چبوترے والے یہ چبوترہ تھا مسجد نبی کے باہل چبوترے پر کچھ تعلیم علم رہتے تھے جو پڑھتے تھے اور وہاں رہتے تھے پڑھتے تھے اور وہاں رہتے تھے یہ اصحاب سوفہ ایک مدرسہ تھا اب دنیا میں قیامت تک جو شکلیں مدرسے کی بنتی چلی آئیں گے وہ سب سنت کے مطابق ان کو بیدت نہیں کہیں گے کیوں اصل موجود ہے وہاں اور ایک ایسا کام کہ اسے ہم عبادت سمجھ کر فواب کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں اور اس کی کوئی اصل حضور کے مسلمانوں میں تھی ہی نہیں مثال دے مثلا عید میلاد النبی عید میلاد النبی دیکھو اسلام میں دو عیدیں ہیں عید الفطر عید الابحہ تیسری عید مسلمانوں نے بڑھائی عید میلاد النبی حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں کہیں کوئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ان گزرگوں نے ربی الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی نام کا کوئی فنکشن چھوٹا یا بڑا کیا ہو فکر اس کی اصل نہیں لہذا یہ جو عید ملاد النبی مسلمان انہیں بڑا دی اس کو بیدت کریں اور ایک کام مسلمان کرتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں مگر اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں بس ضروری سمجھتے ہیں تو اس کو رسم و رواج کہتے ہیں اس کو بیدت نہیں کہتے ہیں اس کو رسم و رواج کہتے ہیں اور اسے عبادت اور ثواب کا کام سمجھیں تو بیدت کہلائے گا اور عبادت اور ثواب کا کام نہ سمجھیں ضروری سمجھیں تو وہ رسم و رواج ہے جیسے شادی بیعہ کے رسم و رواج شادی بیعہ میں جو ہیں وہ رسم و رواج ہیں اور مرنے کے بعد جو ہیں وہ بدعات ہیں کیونکہ وہ سب سواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جماعت سے ہو رہی ہے بدعت نہیں کیونکہ اس کی اصل تو حضور کے زمانے میں ہے حضور کے زمانے میں یہ تین دن جماعت سے پڑھائی گئی تھی لہذا جب حضور نے تین دن پڑھائی تھی ہم اس میں ایک سفر بڑھا کر تیس دن پڑھاتے ہیں تو اس کی اصل ہے اور حضور نے تین دن پڑھا کر بن اس لیے کی تھی فرض ہونے کا اندیشہ تھا اب وہ اندیشہ نہیں رہا اس لیے حضرت نے ان چیمی گوئیاں کرنے والوں کا جواب دیا کہ ان کی چیمی گوئیاں صحیح نہیں ہیں کہ یہ نماز بدعت ہے یہ رائے ان کی صحیح نہیں ہیں یہ تو بہترین چیز ہے یہ نئی چیز بہترین نئی چیز ہے دوسری بات فرمائی واللتی تنامون خیر من هذا اور وہ نماز جس کو تم سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہو وہ نماز اس سے بھی افضل ہے اور بہتر ہے یعنی تراوی پڑھ کر تم جو سو جاتے ہو اور سو کر اٹھ کر جو تحجد پڑھتے ہو وہ تحجد اس تراوی سے افضل ہے اس جملے میں حضرت امر نے فہمائے کہ دیکھو رمضان میں دو نماز ہیں الگ الگ سیپریٹ ایک سونے سے پہلے ہے اور ایک سونے کے بعد ہے سونے سے پہلے تراوی ہے قیام رمضان ہے اور سونے کے بعد تحجد ہے اور قیام لیل ہے اور تراوی سے افضل وہ تحجد ہے یہ جو تحجد ہے قیام لیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مختلف رکاتیں پڑھتے تھے کم سے کم روایت ہے سات رکاتوں کی کہ حضور تحجد سات رکاتیں پڑھتے تھے یعنی چار رکات تحجد کی اور تین رکات ویتروں کی اور زیادہ سے زیادہ جو روایت آئی ہے سترہ رکاتوں کی آئی ہے کہ حضور سترہ رکاتیں پڑھتے تھے یعنی چودہ رکاتیں تراغی کی اور تحجد کی اور تین رکات ویتروں کی اور اکثر و بیشتر اکثر و بیشتر گیارہ رکات پڑھتے تھے آٹھ رکات تحجد کی اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صلاة اللیل کتنی پڑھتے تھے بہت صلاة اللیل لفظہ اس میں اتیام رمضان نہیں ہے یہ کہ حضور رمضان میں صلاة اللیل کتنی پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا کہ حضور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تمام مہینوں میں قیام اللیل گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے یعنی رمضان کی وجہ سے تحجد کی رکعتیں بڑھاتے نہیں تھے کہ رمضان کی خصوصیت سے تحجد کی رکعتیں کچھ اور بڑھ جائیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کی وجہ سے تحجد کی رکعتیں نہیں بڑھتے تھے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں میں بھی پورے سال حضورﷺ کا تحجد اور قیامِ لیل گیارہ رکاتے تھے آٹھ رکاتِ تحجد کی تین وطنوں کی مگر یہ فرمایا کہ حضورﷺ رمضان میں تعداد تو نہیں بڑھاتے تھے آٹھ ہی رکات پڑھتے تھے مگر ان آٹھ رکاتوں کو اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ تُو کیا بتاؤں تجھے اس کی لمبائی اور کیا بتاؤں تجھے اس کی امدگی کہ کتنا امدہ حضورﷺ ان آٹھ کو پڑھتے تھے اور کتنا لمبا پڑھتے تھے تو بہت قوانٹیٹی تو رمضان میں حضورﷺ نے نہیں بڑھائی لیکن قوالیٹی بڑھائی اس کی کیفیت بڑھائی وہ آٹھ ہی رکاتیں بہت لمبی اور بہت شاندار حضورﷺ پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کی خصوصیت سے تحجد کی رکاتوں کی تعداد حضورﷺ نے نہیں بڑھائی وہی آٹھ رکات تحجد پڑھاتے تھے مگر اس کی کیفیت بڑھا دی لمبی پڑھتے تھے رمضان میں تحجد لمبا پڑھتے تھے اور شاندار پڑھتے تھے باقی تعداد پورے سال تحجد کی تعداد وہی آٹھ رکاتے تھے یہ روایت یہ اکثر آلات کے اعتبار سے کبھی کبھی گیارہ سے کم بھی پڑھی ہیں اور کم کم والی روایت ساتھ تک روایت ہیں اور کبھی گیارہ سے زائد بھی پڑھی ہیں اور زائد کی روایت سترہ تک کی روایت ہیں یہ دو نمازیں بالکل الگ الگ ہیں یہ سونے سے پہلے کی ہے اس کا نام قیام رمضان ہے اس کا نام تراوی ہے اس کو جماعت سے پڑھنا سنت موقعہ ہے یہ نماز حضور نے تین دن پڑھائی ہے پھر بن کر دیئے پھر لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے اس کی باقاعدہ جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جمانے سے شروع ہوئی شروع میں آٹھ پڑھاتے تھے کیوں کہ تحجد کا چانس نہیں دیتے تھے سہری کے وقت تک جماعت چلتی تھے بعد میں حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی کہ نہیں حضور نے وہ جو تین دن نماز پڑھائی تھی وہ تو بیس رتاتیں تھی اور یہ تحجد الگ ہے تو حضرت عمر نے دونوں کو الگ کر دی اور بیس رتاتیں کی پیرات کم کر دی نماز جلدی ختم کروائی لوگوں کو سونے کا موقع دیا اور یہ کہا کہ اٹھ کر تحجد پڑھو یہ ہے تمام ڈیٹیل چاروں ایمہ حنفیہ مالکیہ شافیہ حنابلہ آج دنیا میں نائنٹی پرسنٹ انہی چاروں ایمہ کے مامنے والے ہیں چاروں ایمہ متفیق ہیں یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر چاروں ایمہ متفیق ہیں یہ دو نمازیں رمضان میں الگ الگ ہیں ایک سونے سے پہلے کی ایک سونے کے بعد کی اور وہ جو گیارہ رتات والی روایت ہے وہ تحجد کے لیے ہے رمضان میں بھی تحجد پڑھنا ہے اور تحجد بارہ مہینے پڑھنا ہے اور اس کی وہ روایت ہے اور سونے سے پہلے والی روایت اس کی بیس رکعتیں ہیں اور چارہ اہم مائیس پر متفیق ہیں لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسلک ہے میٹھا میٹھا حپ حپ کڑوا کڑوا تھو تھو امت میں ایسے کچھ لوگ ہیں ان کا مسلک یہی کہ میٹھا میٹھا حپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دونوں نمازیں یہ کی یہ دو نمازیں الگ الگ ہے ہی نہیں جب یہ بات ہو گئی کہ دو نمازیں الگ الگ ہیں ہی نہیں ایک ہی ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ حضور نے آٹھ ہی پڑھی ہیں لہٰذا آٹھ ہی ترابی پڑھیں گے اور تحجد کا رمضان میں تحجد نہیں پڑھیں گے رمضان میں تحجد کی شکٹی کر دی تو دیکھو دو قصور کر دیکھو رمضان میں تحجد کی شکٹی کر دی اور پھر اس تحجد کے نام پر ترابی کو بھی بیس نہیں پڑھی آٹھ ہی کر دی تو انہوں نے کہا کہ تحجد اور ترابی یہ دو نمازیں ہیں ہی نہیں یہ ایک ہی نمازیں یہ ان بھائیوں کا ذہن ہے اور ان حضرات نے یہ کہا یہ حضرات وہ ہیں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان حضرات کا ذہن یہ ہے کہ یہ دو نمازیں الگ الگ نہیں ہیں یہ ایک ہی نماز ہیں لہذا آٹھ ہی رکعات پڑھیں گے حضور نے آٹھ سے زیادہ پڑھی نہیں آٹھ سے زیادہ پڑھی نہیں تحجد آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھی اور یہ نماز تو حضور نے بیس پڑھی ہے کیا دلیل کے بیس پڑھی ہیں دلیل دو ہیں سنو دلیل دو ہیں پہلی دلیل تو دونی تین ہیں دلیل تین ہیں اسے سمجھو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس روایت میں یہ سراحت ہے کہ حضور نے وہ جو تین دن نماز پڑھی تھی وہ بیس رکعت پڑھی تھی یہ روایت ہے اور ضعیف روایت ہے آپ کہیں گے کہ تو ضعیف ہے تو پھر رکھ کر کے پھر ایک اور مسئلہ سمجھو دیکھو آج کل یہ خیال دنیا میں چل رہا ہے اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں کہ بس جہاں یہ تو ہی روایت ضعیف ہے یہ تو روایت ضعیف ہے یوں کہہ کر پرپورن کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اس بارے میں جو رائے ہیں وہ رائے سمجھو حدیثیں پانچ قسم کی ہیں حدیثیں پانچ قسم کی ہیں صحیح حسن ضعیف اور بہت زیادہ ضعیف اور گھری ہوئی موضوع یہ پانچ قسم کی حدیثیں ہیں کوئی کتاب میں حدیث کی زخیرہ کو تو پانچ قسم کی حدیثیں ہیں تمام امت متفیق ہے کہ یہ صحیح حدیث یہ حجت ہے اس میں کوئی اختلاف امت میں نہیں ہے تمام امت متفیق ہے کہ یہ موضوع گھری ہوئی یہ حدیث یہ حدیث ہی نہیں اور اس کا بیان کرنا جائز ہی نہیں ان دو باتوں پر لوگ متفیق ہیں اس کے بعد رہے گی حدیث حسن حدیث حسن میں اختلاف ہے یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث حسن حجت نہیں آہل حدیث حجت جائیں وہ کہتے ہیں بس صرف حدیث صحیح حجت ہے بس حدیث حسن کہتے ہیں حجت نہیں اور چاروں اممہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی حجت ہے پھر اس سے اوپر ہے حدیث زعیف حدیث زعیف میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث زعیف بھی حجت ہے دوسرے اممہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث زعیف حجت نہیں چوتھی ہے بہت زیادہ زعیف اس کے بارے میں سب چاروں فوقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے یعنی اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا لیکن کسی ثابت شدہ عمل کی فضیلت میں فضیلت میں ایسی زعیف حدیث سنائی جا سکتی تو فضائل آمال میں یہ بعیفن جدہ یہ سنائی جا سکتی موضوع موضوع بے کر mistakes یہ بعیفن جدہ فضائل آمال میں سنائی جا سکتی اور یہ صحیح اس صحیح سے تو مسائل ثابت ہوں گے دل اتفاق اور حسن سے حسن سے چاروں اممہ کے مسائل ثابت ہوں گے اہل حدیث اس سے مسائل ثابت نہیں کرتے اور یہ زعیف یہ زعیف سے ہنفیہ کے مسائل ثابت ہوتے ہیں دوسرے اممہ ان سے مسائل ثابت نہیں کرتے تو زعیف حدیث ہنفیہ کے یہاں قابل عمل ہے کب جب اس کی ٹکر میں اس سے اچھی حدیث نہ ہو اگر کسی مسئلہ میں دو حدیث ہیں ایک صحیح اور ایک ضعیف تو ضعیف نہیں لیں گے یا صحیح لیں گے لیکن اگر کسی باب میں صرف ایک ہی حدیث اور ضعیف ہے بہت زیادہ ضعیف نہیں صرف ضعیف اور اس کے مقابل دوسری کوئی اس سے اچھی حدیث ہے ہی نہیں تو ہنفیہ کا مسئلہ کی ہے کہ اس ضعیف حدیث پر بھی عمل کریں گے جب تک وہ ضعیف حدیث ہے اب ایک عمل کیا جائے گا یہی وہ ہنفیہ ہیں جن کو یہ الزام دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے حالانکہ سب سے زیادہ حدیثوں پر یہی عمل کرتے ہیں صحیح پر عمل کرتے ہیں حسن پر عمل کرتے ہیں ضعیف پر عمل کرتے ہیں ہاں یہ دو قسمیں اس پر عمل نہیں کرتے موضوع پر کوئی عمل نہیں کرتا اور ضعیف جدہ یہ فضائل آمال میں سنائی جا سکتی ہے مسئلہ اسے ثابت نہیں ہو سکتا تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف جدہ نہیں اور اس مسئلے میں اس کے مقابل کوئی دوسری روایت ہے ہی نہیں جب یہی ایک روایت ہے اور اس کے مقابل اس سے کوئی اچھی روایت ہے ہی نہیں تو یہ حدیث قابل ہے تو یہ حجت ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات دوسری دلیل حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شروع میں نظام بنایا جماعت کا تو آٹھ رتا تھے جماعت سے پڑھائی جاتی تھی پھر انہوں نے وہ نظام بدل کر کے بیس کی وہ شروع کی کوئی تو نئی بات ان کے سامنے آئی جبیدوں کی حضور کی آٹھ رتا تھے حضور تحجد پڑھتے تھے یہ بات تو ساری دنیا جانتی حضرت عمر بھی جانتے تھے اور آٹھ رتا تھے ترابی شروع ہوئی تھی آٹھ رتا تھے پڑھائی شروع ہوئی تھی پھر اسے بند کر دی گئی اور بند کر کے بیس شروع کی حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا ہے ان کے سامنے یہ بات حقیقت آئی کہ یہ دو نمازیں الگ ہیں تحجد تحجد کے سونے کے بعد اٹھ کر کے ہے اور رمضان میں بھی سونے کے بعد اٹھ کر کے ہے اور بغیر جماعت کے ہے اور یہ جو حضور نے ناکین دن پڑھائی تھی یہ تو سونے سے پہلے کی نماز ہے اور رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے اور خصوصی نماز ہے اور یہ نماز حضور نے بیس رتا تھے پڑھائی تھی اس لئے انہوں نے وہ طریقہ بدل کر بیس شروع تیسری دلیل تیسری دلیل تعامل تعامل کہتے ہیں پوری امت مسلمہ شرقن غربن یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹر تک اور نورٹ سے لے کر ساؤت تک پوری دنیا کے مسلمان ایک طرز پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں میں نے بتایا کہ نائنٹی فیصد مسلمان سب اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں مالکی آ کے یہاں چھتیس رکعات کا یہ قول ہے مگر ان کیاں فتوہ نہیں وہ چھتیس رکعات کا قول کیسے ہوا تھا وہ مقابلے میں ہوا تھا مقابلہ یوں تھا کہ مکہ میں جب بیس رکعات پڑی جاتی تھی تو چار رکعات پڑھ کے جب ترویہ کرتے تھے تو لوگ اٹھ کر کے ایک تواف کرتے تھے ساتھ چکر لگا دیئے تھے ایک تواف کر دیا اور پھر اگلا ترویہ پڑھتے تھے تو تراوی کے بیچ میں کتنے ترویہ آتے ہیں چار آتے ہیں تو تراوی کے بیچ وہ چار تواف کر لیتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ترویہ آئے تو لوگ اپنے اپنے طور پر چار رکعہ پڑھ لیتے تھے تو چار رکعہ جماعت سے پڑھی اور ترویہ میں لوگ چار رکعہ نفل اپنے طور پر حلق پڑھتے تھے تو یوں بیس وہ ہوئی اور چار ترویہوں کی سولہ یہ ہوئی وہ بیس اور سولہ ملکہ چھتیس ہی ہو گئی تو چھتیس والا قول یوں پیدا ہوا تھا لیکن اصل جو جماعت سے نماز ہوتی تھے تو بیس ہی ان کے یہاں ہوتی تھی لہذا آج بھی فتوہ ان کے یہی ہے تو یہ پوری دنیا میں جو تمام مسلمانوں کا متفقہ عمل چلا رہا ہے یہ بیلا وجہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی بیز نہ ہو اس کا کوئی بنیاد نہ ہو اور کوئی اس کی دلیل نہ ہو اور ساری دنیا کے مسلمان گمراہی پر چلے جا رہے ہیں اور غلط چیز پر عمل کرتے جا رہے ہیں یہ ناممکن ہے یہ تین دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ دو نمازیں بالکل الگ الگ ہیں ایک قیام رمضان ہے رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے جد بڑائی ہوئی نماز ہے رمضان کی خصوصی نماز ہے جس کا نام قیام رمضان ہے جس کا نام تراوی ہے اس کی عدقاتیں بیس ہیں یہ بیس عدقاتیں حضور نے تین دن جماعت کے ساتھ پڑائی تھی پھر بند کی تھی اور پھر حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوئی وہ آج تک چل رہی ہیں یہ جماعت کے ساتھ پڑنا سنت موقع دا ہے اور بیس ہی پڑنی ہے اٹھارہ پڑو کے سنت بدانی ہوگی اور ایک قیام لیل ہے یہ رمضان میں بھی ہے رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں بھی ہے اور یہ بغیر جماعت کے تنہا تنہا پڑنا ہے اس کی اکثر بیشتر حضور گیارہ رکھاتے پڑتے تھے آٹھ تحجد اور اس سے کم بھی حضور نے پڑی ہیں اور زائد بھی پڑی ہیں کم پڑی ہیں چار تک اور زیادہ پڑی ہیں چودہ تک لیکن زیادہ ترحوال میں آٹھ پڑتے تھے لہذا یہ آٹھ سال بھر پڑنی ہیں تنہا تنہا پڑنی ہیں اس کی جماعت جائز نہیں ہے اس کی جماعت جائز نہیں ہے اور بہت نہیں تحجد کی نماز اس کی جماعت جائز نہیں ہے ہمارے یہاں فتوہ یہ ہے کہ نفل کی جماعت چار تک گنجائش ہے چار تین تک گنجائش ہے امام اور دو مقتبی تین تک گنجائش ہے اگر امام اور تین مقتبی ہو گئے چار ہو گئے تیتدائی ہو گئی اور تدائی کے ساتھ نفل کی جماعت مکروح ہے اور یہی دعلم دیوبن کا فتوہ ہے رمضان میں تحجد کی جماعت کے بارے میں بھی اور دعلم دیوبن میں کچھ اقابر رمضان میں جماعت کرتے ہیں باقی دعلم دیوبن کا یہ فتوہ نہیں ہے دعلم دیوبن کا فتوہ آج پوری دنیا میں یہی ہے کہ تحجد کی نماز الگ الگ پڑھنی ہے اس کی جماعت نہیں ہے اگر کوئی جماعت سے پڑھنا ہو تو ایک مقتلی رکھ سکتے ہو زیادہ زیادہ دو رکھ سکتے ہو بس اس سے آگے اجازت نہیں اس سے زیادہ مقتدی ہو جائیں گے بکروے یہی آپ کے دعلم دیوبن کا فتوہ ہے اس کے خلاف اگر کسی کا عمل ہے تو وہ اس کا عمل ہے دعلم دیوبن کا وہ فتوہ نہیں سمجھ لو شہر صاحب مسئلہ کہیں کہ حرمین کا عمل ہو دیوبن میں کوئی کرتا ہو کہیں بھی ہوتا ہو وہ عمل کرنے والے کا عمل ہے آپ کا جو ادارہ دعلم دیوبن ہے اس کا جو فتوہ ہے وہ فتوہ یہی ہے کہ تین آدمی مل کر کے تحجد کی جماعت کریں تو گنجائش ہے اس سے زیادہ جماعت مل کر کے تحجد کی جماعت کریں یہ مقروح ہے کیونکہ یہ نماز ہمیشہ اقل الگ پڑھنے کی ہے اس کی جماعت حضور نے جماعت سے نہیں پڑھائی جب حضور ہمیشہ الگ پڑھی ہے پورے بارہ مہینے الگ پڑھی ہے حضور نے جماعت نہیں کرائی تو اس کی جماعت کی کیسے اجازت دیں گے مگر میں نے بتایا ہے کہ بعض بائیوں نے دونوں کو ایک سمجھ لیا اور انہوں نے ادھر کی سب روایتوں کو ملا کر کے محرم کا کھچڑا بنا دیئے اسے بوش کی در ہے چنا کی در ہے گیو کی در ہے کچھ پتہ نہیں خیر وہ ان کی رائے ہیں وہ جیسا سمجھیں وہ عمل کریں وہ اور ان کا خدا ہمیں ان سے خوش نہیں لینا ہمیں تو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے ہمیں تو اپنی بات اچھی طرح سے سمجھنی ہے اور میں نے جہاں تک ممکن تھا آپ حضرات کو اپنی بات سمجھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھے ہوں گے اور ان دولوں نمازوں کی حقیقت اللہ حدالہ حداب اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس تفصیل کو آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو روشنی ملے گی مسئلے کو سمجھنے میں تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح بیس رکعہ ترابی ہوتی ہے اس طرح کیا آٹھ رکعہ ترابی پڑھی جا سکتی ہے جوابی نہیں پڑھی جا سکتی ہے اٹھارہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے اگر نہیں تو کیوں اس لیے کہ اٹھارہ بیس ہی طرح بھی حضور سے ثابت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تو پوری عمت یہی پڑھتی جلی آ رہی یہ تو ایسا ہی سوال ہے کوئی پوچھے کہ زہر کی تین رکعاتیں پڑھیں تو پڑھی جا سکتی ہے نہیں اگر نہیں پڑھی جاتے کہ کیا وائے تیری وائے تیری جب میں رکھنا ہے کہ زہر کی تین کی نہیں پڑھی جا سکتی ہے ایک آدمی کہتا ہے اگر کی تین پڑھنا چاہتا ہوں پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے کہ بھائے اے لاخل والا کوئی دوائے تیری اور بھائے نہیں پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد